میرا خیال بات افسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ بات کرنے کو دل نہیں کہا رہا کہ مطلب ہم اگر زمواوے سے بھی اگر ہم میچ نہیں جیس سکتے تو میرا خیال ہے پھر پھر لوگ بات کرتے ہیں جیس نہیں ہوا تو ایک سو ساٹھ کرتے تو پھر ہمارا کیا آلونا تھا تو میرا خیال ہے پاکستان ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اگلے راؤنڈ میں جائے جو ہماری پرفارمنس ہے وہ پرفارمنس سے یہ بات ثابت بھی کریں کہ انشاءاللہ وہ کوشش بھی نہیں کریں جو کارتے فٹ ہے مجھے اس کا آپ بتائیں یہ جو ان کے پیڈ وانز ہیں آپ بتائیں وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے بولیں everything is fine in پاکستان ریسنگ ڈیو اپے یہ کدھر ہے دو ٹک ہے کیا پیٹریارٹک ڈھنکت کے سالے جھوٹ بول بول کے ایسی کی تیسی کرتی انہوں نے پاکستان کرکٹ کی ان دھکیلے بھلے بازوں کو تم لوگ اپنے سر پہ بٹھا رہے تھے اپے میں تو گھڑڈہ کھوڑ کے گھاڑ پاکستان جنبامبے سے آج میچ ہار گیا ہے پہلے انڈیا سے ہارا اب جنبامبے سے ہارا اب پاکستان کا کراچی کا ٹکٹ پکا ہو چکا ہے چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جیتنا تھا جلدی آؤٹ کرنے تھے پریشر ڈالنا تھا نیا بول تھا پت ہر ایک چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے everybody came in and everybody tried specifically کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں which was rightly so as a balling اگر میں آپ کو as a baller feeling بتاؤں تو it was rightly so کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے آؤٹ کرنے مجھے آؤٹ کرنے مجھتوانا ٹیم کو ہر جو بھی بولر آرہے تھے وہ یہی کوشش کرتے تھے کہ ہم کچھ ایکسٹرارڈنری کر جائیں کچھ out of the box جس کا advantage I think Zimbabwe نے بہت اچھا لیا once again Haris Rauf outstanding power play میں آیا تین run ko over کیا plus Erwin کو آؤٹ کیا he was the most experienced player اور پھر next row میں Vaseem نے ایک wicket لی so کئی نہ کئی power play میں اس میں no doubt کہ Zimbabwe نے جتنی بھی بوری ballen تھی Pakistan کی جتنی bad balling کیا انہوں نے probably attack کرنے گئے ہیں Pakistanis لیکن انہوں نے بہت اچھا اس کو ٹکل کی اور ایک بڑا اچھا platform انہوں نے اپنے middle order کے لیے چھوڑ دیا تھا جس پہ وہ capitalize کرتے ہیں unfortunate ہے پاکستان ہار گیا جی ان سے غلطیاں وہ ہی ہیں غلطیاں پھر ہم نے کی ہیں اس بار نہیں کی ہیں یا پرانی والی دور آئیں ہیں دیکھیں depend کرتا ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بابر اور رضوان کا روز کتنا important ہے کافی لوگ اس چیز سے متفق نہیں تھے کہ وہ دونوں open کریں اور چیزیں کریں لیکن دیکھیں آج ایک دفعہ آپ کو پھر آج کا میچ ہارنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آگئی کہ جب وہ دونوں لڑکے سکور کر رہے تھے تو پاکستان کئی نہ کئی میچز جیت رہا تھا کئی نہ کئی ایک پلیٹ فارم کر دیتے تھے کیونکہ وہ ان میں سے ایک کوئی پندرہ سولہ آور کھیل جاتا تھا جس کی وجہ سے ساری ٹیم اردگرد کھیل لیتی تھی دو میچوں میں ہم نے دیکھا کہ دونوں میچوں میں اوپر سے دونوں آؤٹ ہوئے آج ابتہار بھی ان لیکی رہے شان نے پھر ایک چیننگ کے لیے اس کو فنش لائن تک نہیں لے کے جا سکے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ I don't know کیا کو میرے حال ہے اس کے لیے وکی جو آپ بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ دونوں اچھی پروفارمس کر رہے تھے مگر میرے حال ہے پھر اس کے لیے میچ ہمارے یہاں ہونے چاہیئے کیونکہ یہاں وکٹیں تو یہاں کی وکٹیں تھوڑی ڈفرنٹ ہیں سلیم بھئی آپ وکٹس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ایسے بلیف کہ دیکھیں ایک بات من جو فارم میں ہو بابر نے تو آل اوبر ہاتھ جگہ ہی ریزوان بھی نیوزیلینڈ بہت اچھے رنس کیا تھے جو بہت اچھے رنس کیا تھے I would say کہ بات فارم ہے جس کو ایسا وقت آنا تو اور اس ٹائم پہ آیا ہے کہ جس وقت ورلڈ کپ کا اتنا بڑا جو سیزن وہ چل رہا ہے ورلڈ کپ میں فارم میں تھے پاکستان کا result ہی different اب وہ فارم میں نہیں ہے تو نہیں کنسسٹنسی کا بڑا مسلا ہے میں نے جیسے وکی بھائی سے پوچھا امیر غلطیاں پرانی والی دورائی ہیں کوئی نہیں کی ہیں وہاں بھائی کا اپنا opinion ہے آج تو 1.30 کرنا تھا اپنی game کھیل سکتے تھے آج تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ چھکے مارو بات یہ ہے کہ جب ورلڈ کپ آتا ہے میں نے پہلے دن سے کہا تھا teamیں workout کر کے آتی ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کیا plan ہے آپ کو اپنے comfort zone سے میں day 1 سے کہہ رہا ہوں کہ comfort zone سے بھائی آنا پڑتا آپ کو اپنا game plan change کرنا پڑتا ہے لیکن یہ story بڑی لمبی ہے کیونکہ it was bound to happen کیونکہ جب selection ہوئی تھی team کی تو ہر بندے نے questions کیے تھے پر آگے سے جواب کے آتے تھے ہمارے پاس تو یہ best lot ہے ہمیں تو experience کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکستان کا future ہے یہ ان کے reasons ہے پہلے تو آپ selection پر لوگوں کی بات کو deny کرتے ہو نہیں ہماری تو selection بالکل ٹھیک ہے اوپنر کی بات نہیں ہے آپ کا middle order ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ نے middle order یہ دو سال سے کیونکہ میں believe کرتا ہوں آپ کی team کھلی ہے covid میں یہ reality ہے کسی C team کے ساتھ کسی D team کے ساتھ کسی B team کے ساتھ تو پلیئر اوپر سے runs کرتے رہے ہیں اب جب covid کے بعد back to normal ہوا ہے team میں آئیں آپ تگڑی ان کے جو players آئے ہیں وہ تگڑے ہیں وہ work out کر کے آتے ہیں یہ runs کہاں کرتا ہے یہ ball کہاں پہ کرتا ہے وہ plan کر کے آتے ہیں ٹھیک دوسرا یہ ہے آپ کہتے ہو ہماری world class bowling ہے world cup کی best side ہے آپ نے 4 میں 40 کروایا نہیں ان کے ballers آتے ہیں پانچ میں 22 لگا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہم غلطی کریں سوائے آپ کے ہارس کے کوئی تگڑی bowling نہیں کر رہا اور شداب کے ایک یہ چیز دوسرا پھر وہی mistakes ہو رہی ہیں کہ game awareness کیا ہے شداب نے شداب میرا بھائیوں کی طرح دوست ہے لوگ کچھ کہتے ہوں کہ جب میں نے اماد اور سرفراد کی بات کی تو کہتے ہیں یہ تو یرانا ہے جتنی شداب شاید میں شداب سے کھل کے بات کرتا ہوں یا اماد سے کسی اور سے نہیں کرتا ہوں آج شداب نے جب چھکا مارا گیم سیدھا ہو گیا اس نے اگلی بول پہ پھر وہی گلتی تو گیم اویرنس آتی ہے پھر وکی بھائی ہاں پہ الزام لگ جائے گا گیم اویرنس اب بات یہ ہے کہ ٹیکٹس پہ آپ بات نہیں کر سکتے آلماست پاکستان ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکے اب میریکل کے لئے دیکھنا ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری ورلڈ کلاس ٹیم ہیں ورلڈ بیٹرز ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہو جائے ساؤت افریقہ ہار جائے تو ایسے مزا نہیں آتا دوسرا اب اس کی ذمہداری کون لے گا سوال یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کے جو چیئرمن صاحب ہیں جب اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھتے تھے جب ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے سرفراد کے کپٹانی میں جیسے ٹیم ہارتی تھی تو سر یوٹیوب پہ آ جاتے تھے اس کو نکال دو یہ کپٹان نہیں ٹھیک یہ کوشنی ٹھیک یہ چیرمن کی مرضی سے ٹیم بنی ہے یہ چیف سیلیکٹر کی مرضی سے ٹیم بنی ہے سوال یہ ہے اب کون لے گا جمعہداری لیپ ٹوپ ٹھیک لیپ ٹوپ لیں گے بابر لے گا سکلین بھائی لیں گے سوال یہ ہے وہ بولا ہے نا چیف سیلیکٹر چھوڑے تو نہیں آپ نے لیپ ٹوپ کیا دیا آج بھی اگر دیکھے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہماری بولنگ تگڑی ہے اور بولنگ نے اپنا حصہ ادا کر دیا تھا ایک سو تیس پہ آؤٹ کر دیا تھا شاہین نے نئے بول سے پہلا آور کرایا شاہین کی بات ہم شروع سے کر رہے ہیں شاہین ایک انجری سے آیا ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا شاہین کو ہمارا بلیم کرنا نہیں بنتا اس کو کھلانے والوں کو بنتا ہے ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے کیوں کھلانے والوں کو بلیم نہیں کر سکتے ایک بندہ جب انجری سے واپس آتا ہے سر آتے ساتھ آپ کو وہاں سے شروع نہیں کر سکتا شاہین دن پوائنٹ پہ رکھ کے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کھلاو شاہین کی آپ یہ کھولٹی سمجھ لیں کہ اگر وہ کہہ ہے تو وہ سارے ریاں فٹ ہے ہم ایزا بولر ایک اسیسمنٹ کریں ہماری اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے شاہین شاہین ایز آلویز بین امیچ مینر اور وہ آئے گا اور وہ اگلے مچوں میں کرے گا انڈیا والے مچ میں ابھی دیکھ کے مچ میں آپ دیکھ کے بتا دیں کیا فرق آیا کچھ بہتری آئی دیکھیں اب اس کو بہتری دیکھیں بہتری دیکھیں میں جتنا شاہین کو جانتا ہوں شاہینی ایزا فائٹر وہ لگا ہوگا ہے وہ لگا ہوگا ہے اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ شاہین کو کسی اس میں نہیں کر آئے دے وان سے ہم کہہ رہے تھے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں شاہین آگیا یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ شاہین آگے ٹیموں کو اڑائے گا کیونکہ میں پھر آج کہہ رہا ہوں کسی اس میں نہیں کرتا تو وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے وہ نی انجری سے آ رہا ہے نی انجری سب سے ظالم انجری ہے فاسس بولر کے لئے جس کو کہتا ہے کہ کریئر ختم ہو جاتا ہے آپ بریٹلی سے پوچھیں شویب اکتر شویب بھائی ان سے پوچھیں عمر گولگولی بھائی سے پوچھیں ان لوگوں کے کریئر ختم ہو گئے تو یہ میں یہ کہتا ہوں یہ میرا اونس اپین ہے کیونکہ آج ہر بندہ پریشان ہے ہمارسنگ لگ رہے ہیں یہ زمبابی سے ہارے ہیں یہ زمبابی سے ہارے ہیں ہم ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں یہ شہین کے کھلانے والوں سے سوال بنتا ہے ہمیں بیٹھ کے یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ہم بات کرتے تھے اکثر کہ پاکستان کو رن ریٹ اپنا بہتر کرنا ہوگا آپ کو یاد ہمیں کہتا ہے یاد دعا کرو پہلے یہ میچ جیتیں کیونکہ جب ہی ہم رن ریٹ اچھا کریں گے اگر میچ جیتیں گے تو situation دیکھنا نا اپنی ability کا پتہ تھا پاکستان ٹیم کی سر بات یہ ہے جس طرح یہ press conferences میں آکے لوگوں کی tweets کو بولتے ہیں وہ فلانا negative بول رہا ہے یہ positive نہیں بولتا یہ ٹیم کو back up نہیں کر رہا میں کہتا ہوں کہ اب بڑا پند دکھائیں آکے ذمہ داری لیں ہاں جی ہمارا ڈیسین تھا ہم نے ٹیم پناہی تھی آج کا میچ بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک سو تیس میں جو ہم چیز کھا رہے تھے اس میں موسٹلی رنز جو ہیں وہ وقت کیپر کے اوپر سے گئے کوئی شورٹ اگر وہاں فیلڈر کھڑا کر دیتے تو یہ رنز گئے تھے وہ انہوں نے کمپلین کی ہے بولوں نے کہ آپ نے پیچھے فیلڈر کیوں نہیں لیا ہوا تھا مطلب آپ آپ آمیر ہم آسنی رہے تھے ہر شورٹ پیچھے جا رہی تھی مطلب ہماری ٹائمنگ ہی کوئی نہیں تھی ٹیم پاکستان بھی پیچھے ہی جا رہی ہے آگے نہیں آ رہی مگر یار اس کا دیکھیں یہ ہسنے والی بات نہیں ہے اس پہ بڑا ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہم انگلینڈ کے ٹور سے ہم شور مجھا رہے تھے کہ انگلینڈ یہاں تیاری کر کے جا رہی ہے باقی سب ٹیمیں تیاری کر رہی ہیں ہماری ٹیم صرف لیپ ٹاپ لے کے وہ ہمارا چیر میں چیف سیلیکٹر گھومتا رہا ہے وہ بتاتا رہا ہے آگے ٹی وی بے کہتا تھا سب کچھ اچھا ہے جب اس سے کوئیسٹن کیا جاتا تھا وہ کہتا تھا ہمارے پاس ہائیں یہ ہم اور کیا کریں تو بات یہ ہے کہ جیسے آمیر نے کہا اب آگے فیس کریں بتائیں کہ بھائی یہ میری سیلیکشن ٹھیک نہیں تھی پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ سیلیکشن ٹھیک نہیں ہے ایک وحد آپ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن ٹھیک ہے آپ کے دیکھیں جتنا میڈل آرڈر ہے ہے ہی کام بندوں کے نام رکھتے ہیں وہ ہیں ہی نہیں کھلتی ہیں ینگ سٹر ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں پر اس کی اگر آپ پروفارمس دیکھیں پچھلے کئی دو تین سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو کوئی ایک سپیننس نہیں ہے ایک ہوتی ہے جیسے بات بار بار کہتے ہیں ویرنیس کرکٹی یار سیدھی بال پر وہ ال بی ڈبلیو ہو رہا ہے ایک آف سپننر بال کر رہا ہے پاکستان میں آپ ساری زندگی آف سپننر ہو کے لیے آپ ایک شداب نے جو غلط ہٹر بار رہی ہے اس کے بعد آپ آتے ہیں اوٹ ہو جاتے ہیں تو یار یہ سیلیکشن کا میار کیا ہے کہ آپ کو یہ ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کا ویجن ہی نہیں ہے کہ کون سے پلیئر میرے جو ہیں دو ہی چیزیں ہیں اگر پاکستان کے لیے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے تو پھر ان چیزوں سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا ہماری واہ ٹیم ہے جو تین انجڈ پلیئروں کو کھری کر رہی ہیں دوستی ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ کیا تو کہ ہے ایک ہلاڑی انجڈ پلیئر ہے اس کا جواب دینا چاہیے آپ تین انجڈ پلیئروں کو کھری کر رہے ہیں عثمان کاجر انجڈ فکرزمان انجڈ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ شاید انسیکی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی بات نہیں کرتے نہ ہمیں کرنی چاہیے نہ ہم کریں گے لیکن اگر ہم پاکستان کے بہتری کے لیے بات کریں نہ تو آپ کو بہت زیادہ انسیکیورٹیز نظر آتے ہیں ایک بندہ صرف چاہیے تھا آپ کو اور وہ تھا شویہ ملک 100% اگر ہم اپنی اس پوری بیٹنگ لائن اپ میں دیکھیں تو موسٹ ایکسپینس پلیر کون ہے میڈل آڈر میں شاداب پچھلے چار پانچ سال سے ریگولر پاکستان ٹیم کے لیے کہتا ہے کوئی میچ بائی نہیں بیٹھا ایک اچھا آل راؤنر ہے ہمارا دوست ہے ٹھیک ہے گیم اوئرنس کی بات ہے وہ شیڈی پہ جاتی ہے ہمارا دوست ہے لیکن ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اگر آپ پوچھے پاکستان کی ٹیم میں میڈل آڈر میں اگر میں کسی بندے پہ بلیف کرتا ہوں اور اس پہ کوئی بھرائی نہیں آپ جب انسیک اور ہماری سے انسیکیورٹی تھی آپ کو شویف ملہ سے انسیکیورٹی تھی آپ کو عماد وسیم سے انسیکیورٹی تھی آپ کو سع Firas سے انسیکیورٹی تھی آپ کو آدم خان سے انسیکیورٹی تھی شرجیل سے شرجیل سے آپ کیا لیں بات صرف اتنی سی ہے کہ when you don't think about Pakistan and you think about personal agendas اور شیب بھائی last time تک وہ بندہ 20 سال پاکستان کو سرف کرنے کے بعد وہ National T20 Cup بھی کھیل رہے تھے اپنی fitness show کر رہے ہیں اپنی performance show کر رہے ہیں کہ میں available ادھر we are looking for the young blood وہ ایسا کیا کریں کہ وہ نظر آئے کہ وہ available ہیں انہوں نے آنکھیں بن کیوں اپنی age بدل دے 18 سال لکھا 18 سال کروالے تو وہ evil play نہیں تو age سے کیا مسئلہ ہے یہ جنہوں نے team بنائی انہوں کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے کیا مسئلہ ہے سلیم یہ دیکھو اگر کوئی بندہ even میں کہتا ہوں 40 کا بھی ہے اگر وہ fit ہے اور میرا خیال ہے Malik بہد ایک ایسا player جو اگر آپ اس کو کسی youngster کے ساتھ کھڑا کر لیں تو وہ ان سب سے fit ہے آپ کے جتنی team ہیں ان سب سے fit ہوں گے بالکل بالکل تو اگر ایک بندہ fit ہے پاکستان کے لئے serve کر سکتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ شاید میری لوگ پھر شاید mind کریں گے کہ ہم criticize کر رہے ہیں کہ میری کپتانی چلی جائے گی تو یہ آپ پھر پاکستان کو آپ پیچھے چھوڑے ہو اور آپ صرف اپنا سوچیں نہیں تو اگر اس طرح کھیلتے رہیں گے تو پھر یہ کپتانی کدھر لے کے جائیں گے دیکھیں یہ یہ چیزیں دیکھیں جب آپ ہارتے ہیں تو سب سے زیادہ blame کپتان پر جاتے ہیں کیونکہ کپتان ہی ہوتا جس نے جواب دینا ہوتا ہے کیونکہ team اس نے لڑانا ہی ہوتی ہے تو یہ سوچنے والی بات کپتان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں captain ہونا تو میں دیکھوں گا کہ یار می بھی میری اچھی performance نہیں ہوگی اگر جب team اچھا perform کرے گی نا تو میری کپتانی بھی چھپ جائے گی لوگ بات کریں گے کہ یار اس کی team بہت اچھا perform کری ہے جب میں perform نہیں کروں گا team اچھا نہیں کرے گی تو پھر سب سے زیادہ blame کپتان پر جاتا ہے نہ وہ performer ہے نہ وہ leader اگر آپ پاکستان کے لیے نہیں سوچیں گے تو پھر میرا خیال ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ pressure میں نہیں کھیل سکتے تو آپ کو کپتانی کسی ایسے بہت سے لوگوں نے چھوڑی ہے سلیم بھائی یہ لوگ ranking میں number 1,2,3,4 ہیں power play میں ان سے run نہیں ہو رہے رزوان صاحب 14 run پہ out ہو رہے اور ICZ کی ranking نا ہر ہفتے بعد change ہوتی رہتی ہے تو اس پہ تو نہ جائے بات ranking کی نہیں ہے بات performance کی نہیں ہے دیکھے performance بات یہ ہے کہ آپ جب cricket کھیلتے ہیں آپ ہر بندے کو performance کرنی ہے یہ لکھا وانی آیا کہ بابر اور رزوان نے ہی performance کرنی ہے یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ بابر اور رزوان کریں گے انہوں نے دو سال پاکستان کو out of nowhere بڑے بڑے matches جتوائے ہیں آپ اس بات کو ignore نہیں کر سکتے ایک بورا ٹائم آنا تھا وہ ٹائم آ گیا بات یہ ہے کہ یہ responsibility صرف دو لڑکوں کے اوپر تھی آپ کی world class team ہم گیا تھے ہماری team world class ہمارے batsmen بہت اچھے ہیں ہمارے best available batsmen لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن صرف دو batsmenوں پہ ہم نہیں کھیل رہے ہیں ہمارے batsmen ساتھ تک ہمارے batsmen تو پھر یہ آپ کے captain کو آپ کے chief selector کو آپ کے chairman کو پتہ ہونا چھی ہے دیکھیں اس ساتھ بات یہ ہے کہ جنہوں نے team بنائی ہے ذیمہ دار تو پھر وہ ہی لوگ دارا اب بات یہ ہے کہ میں شاون ملیمز اور ایرون کی بات کرتا ہوں ایک 38 سال کا ایک 37 سال کا اور وہ کھل رہے ہیں اور وہ کھل رہے ہیں اور ان کا ایک ساتھ تک ہے آپ نے صرف ایک لڑکا میڈل آرڈر میں رہا ہم کہتے ہیں ہماری بالنگ بھی پوری تھی ہماری اوپن بھی پوری تھی ہمارا لوگر میڈل آرڈر بھی پورا تھا ہمیں میڈل آرڈر میں ایک مسئلہ تھا تو میڈل آرڈر میں جب آپ کے پاس ایک ایک ساتھ پلیئر تھا آپ اس کو کھلا لے تے کیا فرق پڑتا نہیں لیکن ان کی پرفارمنس اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے صرف ہمارا میڈل آرڈر پورا نہیں تھا آپ کے جو بولنگ آلڈر سے ہم نے ان کو میڈل آرڈر بنایا ہے آج آسف کو باہر کر دیا ہیدر اب آپ یہ دیکھیں اب میری نظر میں یہ بھی ایک مسٹیک تھی جب آپ کے پاس لیمیٹڈ اوپشنز ہوتی ہیں اب میرے سے اگر آپ پوچھتے کہ ٹھیک ہے جی ورلڈ کپ ہے پریشر گیمز ہیں آپ کے پاس دونوں میں سے ایک اوپشن ہے یا ہیدر کھیلے گا یا آسف کھیلے گا آپ پھر دیکھتے ہیں کے پلیئر کی ہسٹری دیکھتے ہیں آسف علی جو بھی ہے آپ کو اس نے ورلڈ کپ پچھلے سال کرنچ میچز میں دو تین میچز میں کر کے دیا آپ نے پھر آج اس کو باہر بٹھا دیا ہیدر کو کھلا لیا مگر آمیر آج ایک چیز آپ دیکھو یہ جتنے بھی میچز ہمارے پچھلے ہوئے ہیں بابر اور رضوان بہت اچھا پرفارم کرتے رہے اس میں کوئی شک نہیں مگر نیچے سے جب بھی کبھی ٹیم فسی ہے تو آپ کے میچز ہو رہے تھے شارجہ دبائی میں جہاں سپن بالنگ کر رہی ہوتی تھی بال آن ہی رہا ہوتا تھا اور شوٹے لگ جاتی تھی کوئی نہ کوئی نواز نے کر دیا آسف نے کر دیا مگر آسٹریلیا جیسی جو گراؤنڈیں ہیں یہ بڑھ رہے ہیں اور یہاں آپ آج دیکھو آج انہوں نے جس شوٹ آف لیند بال کیے کسی سے شوٹ نہیں لگ رہی تھی ایون نواز سے نہیں لگ رہی تھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے ویکی تو اس وقت نہیں آئے ہوئے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو ہم سکور نہیں کر سکیں گے اور اس نے سکور بھی کب ہوا جب اس نے فول ٹاؤس کر دی اس کو جب چھکا لگا جیسے ہی وہ اس نے جس شوٹ آف لیند بال کی نواز آؤٹ ہو گئے ایزا بیٹسمن آپ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹریلیا جیسی وکٹو پہ آپ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ لیند پہ بولنگ ہونی ہونی ہے یہاں پہ بول آنا ہے تیز اور تھوڑا سا ایکسٹرا باؤنس ہوگا ایزا بیٹسمن اگر آپ اچھے بیٹسمن ہو تو آپ کا پلان بھی تیار ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ میں زور سے شوٹ نہیں مارنے جاؤں گا یہاں پہ میں اپنا روم یا پلیس کروں گا بول کو ویسی گیپس میں جیسے شان کھیل ہے شان کیا کر رہا تھا سنگل ڈبل سنگل ڈبل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پیچھے لگ کے آتے ہیں نا ٹیم میں تو پھر جب ہم کوئنٹ پہ تو نہیں ٹیم میں آئے نا سب دیکھے آ گئے تو کھیل تو لیں اب جب آ گئے تو کھیل تو لیں دیکھے پلیئر میں پیچز دلتا ہوں آپ لوگ کھیلتے ہیں ایزا پلیئر آپ بھائی کھیلیں گے میں کھیلوں گا جو مجھے آتا ہے میں ہنڈر پرسنٹ سر اگر میں میں ہم لوگ اپنا ہنڈر پرسنٹ نینے گے ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کی بات اگر ان پلیئر سے نہیں ہو رہا تھا اگر ان پلیئر سے نہیں ہو رہا تھا سوال یہ ہے ہم نے ان کو ایک ڈیڑھ سال کھلایا لگاتار کھلایا ان سے نہیں ہو رہا تھا آپ کو پتا ان کی پرفارمنسز نہیں تھے ٹھیک ہے ایک چینج تھی ایک کھلے تھی ہر بندے نے بیک بھی کیا کہ آپ کو ایکسپیرینس کی میٹل آرٹر میں ضرورت ہے ضرورت ہے اور آپ نے دنائی کیا ہمارے چیز سیلیکٹر صاحب نے کہا ہم نے آسٹریلیا کو دیکھ کر ٹیم بنایا ہے دیکھیں نا تو آسٹریلیا میں تو جب ٹیم بنایا ہے تو تب تو انہوں نے آج سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم کی سیلیکشن ہی نہیں کی بھی تھی ان کو کیا بتایا ہے جی آسٹریلیا نے فیوچر دیکھ لیا ہے انہوں نے جو انہوں نے بولنا ہے سا ہی کہ ہم نے ٹیم آپ کو بتائی ہے بنا کے کوئی اور دے رہا ہے بتا وہ رہے ہیں نہیں ایکشلی دیکھیں اس میں نا دو تین جب انگلینڈ آئی تھی تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے تھے کہ that was a very good time to experiment اس وقت آپ کے بہت سارے لوگ پرفارمنس نہیں دے سکے تھے اور اس میں میرا خلے ملک کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی جگہ تھی جو ٹیم میں آ سکتے تھے سر ہم تو سرم بھائی اس لئے ایک بات کرنا نا شویب بھائی کہ ہم لوگ اس لئے بات کریں کہ he was consistently playing performing ہم اس کی بات کریں بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا with all due respect to everybody ہمارے middle order اگر ہم نکال لیں شان کو ہم نے نمبر تین چار پکلایا پھر ہمارا حیدر ہے چار آپ سے پھلے حیدر عاصف خوش دل افتخار ٹھیک ہے جی all are youngsters ٹھیک ہے جی everybody is very young ہم ایک پلیئر کسی ایک پلیئر کے ساتھ چینج کر لیتے ہیں اور ہم کہتے کہ ہم نے تین رکھ لیے ایک ہم نے experience رکھ لیے ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم experience کھلاتے گی آج آسف کو ہم نے بٹھایا ہمیں ضرورت نہیں پڑی خوش دل کو ہم نے بٹھا دو مائچ ہمیں ضرورت نہیں پڑی تو ہم ان کو بھی بیانچ پر بٹھا دیتے بھائی نہیں یہ جو کہتے کہ ہمارے پاس ایک ایسا پلیئر ہے دیکھیں کرکٹ جو ہے نا that is very cruel آپ کو بھی مجھے بھی آمر کو بھی ہم سب کے لیے بہت کرویل ایک ٹھیک ہے یہ آپ کو اچھے دن بہت کم دکھاتی ہے ہم اورے دن بہت زیادہ ہیں آپ کے ٹھیک ہے the thing is you have to prepare for the worst were you prepared for the worst yes they were not that is the question na were you prepared for the worst آج ہم نے ہیدر کو چھے وے نمبر پہ کھلایا ٹھیک ہے سر چھے وے نمبر پہ آمر کی وہی بات آگئی کہ آپ آسف کو prefer کریں گے یا آپ ہیدر کو prefer کریں گے اگر آپ نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم نے چھے پہ ہی ہے اس کو کھلانا ہے ہیدر کو آپ آسف کو کھلاتے آپ ہیدر کو بھی تو تنگ کھا رہے ہیں کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ کبھی چھے یہ کون تنگ کر رہا ہے یہ یہ تو چیف سیلیکٹر نہیں کر رہا نہیں وکی مگر آج سیچویشن آئیے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ چھٹے نمبر پہ کبھی اس کو اوپر بجواہ دیتے ہیں مگر آج سیچویشن یہ بلکل ڈیفرنٹ تھی آپ کو سنگل کی ضرورت تھی آپ کو چھے کی ایوری سے میچ جیتنا تھا تو یہ اس میں بھی اگر گیم اویرنیس آ جاتی ہے کیوں بھائی ایکسپیرینس کی بات ہوتا ہے ویگر پہ تو اس کو پتا ہوتا ہے آجا اب ہمیں آخری بتیس چاہیے تھا چار اوگروں میں ٹھیک ہے جی بتیس نے دو باؤنڈری چاہیے تھے باقی آپ نے mostly singles کرنا تھا ایک پریشر بھی آیا اوپر نیچے لگیا تھے پھر آپ پلیئر کی ہسٹری میں نے بڑے پلیئرز کو دیکھا مجھے ایک دفعہ ایک مائچ کھل رہے تھے لارا اور اس کے ساتھ کوئی ایکزیبیشن مائچ تھا سلمان باتکا وہ کھل رہے تھے کہیں ساؤتھ افریقہ میں گئے تھے سپیشلی کوئی ورلل ہمتھی یا کیا تھی وکر بہت سیم ہو رہا تھا سو دس اسی اوگر ایکسپرینس تو وہ کہتے کہ میں کھل رہا تھا تو گین بیٹ رہا ہے کبھی اندر آ رہا ہے کبھی باہر جا رہا ہے لارا سے بھی نہیں کھیلا جا رہا لارا گہ رہا ہے کہ بس تم کھڑے رہو وہ جو دو بولر آ رہے ہیں ہم ان کو تارگٹ کریں گے یہ ہمیں رنز دیں گے کیا ہے یہ گیم آوئندس یہ گیم آوئندس یہ ایکسپرینس تھا آپ مس بابای کے ساتھ جب مائچ کھیل رہے تھے سیچویشن میں تھے تو میں دوہزار پندرہ کا ورلڈ کپ کھیل رہا تھا ہم اسی طرح پھنسے ہوئے تھے میں آیا مس بابای آن جی میں نے کہا مس بابای آپ کھیلتا رہو کھیلنگا میں نے کہا میں کھیلنگا لما کھیلو لما کھیلو لما کھیلو ہیٹے دا مارنا لما کھیلو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کھیلتا ہوں انہ نے مجھے ساتھ اپنے کھلایا ملک کے ساتھ آپ جتنے بھی بیٹسمن بیٹنگ کرتے ہیں ملک انہیں سمجھاتا ہے کہ آپ نے گیم کو کیسے لے کے جانا ہے اچھا یہ آرہا ہے ادھر ہم پیک پہ کریٹ کریں گے ہاں اس میں ہی ہوتا ہے کہ 80% matches آپ جیت جاتے ہو 20% آپ ہار بھی سکتے ہو پہ that is on the day so this was very much important کہ اگر آپ کا شاداب اور وہ اتنا اچھا کھیل رہتے ہیں شاہان تو شاداب ہمارے لئے experience ہے تو اس لئے ہم کہتے کہ شاداب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ شاداب ہی کھڑا رہتا ہے انسا تو میں جیت جانا نکل لاتا ہے یہ بہب بھائی والی بات سے یہ بات ہے کہ experience کیا کرتا ہے اندر جب ہم champion trophy میں سری لنکا کے games match کھیل رہے ہیں Cardiff میں we were chasing 237 160 پہ 6 out ہو گئے میں باری کرنے گیا تو سیفی بھائی بیٹنگ کر رہے ہم ایک دوسرے بابو کر کے بلاتے ہیں کہتے ہیں ہاں بابو میں نے کہا بتائیں کچھ نہیں کرنا کوئی چوکہ نہیں مارنا بس تم نے روکنا ہے رنس خود ہو جائیں گے میں ان سے آگے یہ بول رہا ہوں ٹھیک ہے بابو آپ اپنا دیکھ لیں میں اپنا دیکھوں میں out نہیں ہوں گا اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تُو صرف روک maiden بھی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ہم پورے اوبر کھیلیں گے match جیت جائیں گے اب یہ ایک سینئر پلئیر کا رول ہوتا ہے ساتھ کے کھلانا کیسے ہے تو میڈل میں آپ کے ساتھ آپ کے بنچ پہ سلیم بھائی بھی پہلے دن سے یہ بات کریں کہ experience کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے سر ہمارا match تھا اگرانستان کے ساتھ 2019 کا ورلڈ کپ میں اور آمیر اور شہین کی باری رہ گئی تھی اسی طرح ہم match پچھنیل تھے